بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیو فیملی نو کیسے ہیں آپ تسی ٹھیک ہو فیس بک آلے ہو تسی کی دان تسی ٹھیک ہو آج کیا اکیلے ہی ناشتہ اسی سارے کار آلہ نو بار کرتا اسی کہا نکلو بار تسی کی سارا دن کھان نو مانگ دے رہنے آپ کا دو آپ نہ دو یہ کر دیں وہ کر دیں ایکچولی بچوں کا ناشتہ ہوتا ہے سکول میں یہاں پہ نا تین چار ہفتوں کے بعد انہوں نے کہا ہوتا ہے پیرنٹس کو کہ آپ ساتھ آئیں اور بچوں کے ساتھ ناشتہ کریں اور آپ دیکھیں کہ بچوں کو کس قسم کا ناشتہ ان کے لئے اچھا ہے اور دیا جائے تو اس لئے پھر ہمیں اکیلے ناشتہ کرنا پڑا صبح صبح کا ٹائم فجر کے بعد کا اتنا اچھا موسم اتنا پیارا ویدر میں کنیا بہت ہی خوبصورت تو چائے بنائی اور بریڈ کے دو پیس لئے براؤن بریڈ کے ساتھ مکھن ہمارا موسٹلی یہ ناشتہ ہوتا ہے پسند کوئی نہیں تو بس بیچ سٹن دی کری دیا تو ہن کی کر سکتے ہیں اسی کھانا لیا پراتے چوپڑی روٹی سبزی کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہ تو ساتھ دیں ہو تو کٹو وٹی تو بس اس طرح کا ناشتہ پسند ہے تو بس ہن بلیتی بھی کرنا پڑا کی کہہ سکتے ہیں تو بس یہ تھے ناشتے نو سٹے اندر تو بس پھر چاہ کی تھی ختم تھی چاہ جدھو مکھ دیتے میں تو انداز نہیں سکتی پاکستان چھڑن دا افسوس ہویا بہت میں تو چاہ ختم ہون دا افسوس ہویا تو ہن میں تو ناشتے ہی دکھائی جانی چلو ہن بس بھی کرانکے جونا کام نو اب شروع ہوگی جی ہمارے روٹین لنچ بنانے کی ڈیڑھ کلو کے قریب ہمارے پاس مچھلی ہے اس کو اچھی طرح دھویا ہم نے دھونے کے بعد اس کو نہ کوئی ادھر مسالہ نہیں لگا ہوتا ہے خاص یورپین لوگ یہ سن لیں انہیں بڑی شکایت ہے کہ یہاں پہ مچھلی میں بڑی سمیل آتی ہے واقعی بہت آتی ہے تو ایک اس کا اسی توڑ کٹ لیا اس میں ایک ہم نے اجوائن دا چمچہ سٹیا ایک چمچ تو زیادہ پارکہ اسی سٹیا نو لاکہ اسی رختائی کبھنے پوری رات یہ رہی ہے دا تو اے دے بھی چو پانی شانی جیڑا بھی سی نا مچھلی نے چھڑ دیا ساری سی وہ نکل گئی پھر ایسی انہوں نے صبح نو تو لیا اچھی طرح یہ دیکھیں تو اکی ایسی انہوں پاتا سکڑے کیونکہ پانڈا کول رکھیا ہی نہیں چلو اب میں پانڈا لے کے آتی تو آپ کو بتاتی ہوں دھو دھو کے اپنا اس میں رکھے جائیں تاکہ پانی اس کا نکل دے جائے مچھلی کو اچھی طرح دھونے کے بعد پھر ہم اس کی اگلی تیاری کریں گے کہ آگے کیا پروسی پھر مچھلی تا ہوں تو لیا ہوں تسی بھی دیکھی جاؤ چلو جی مچھلی دھل گئی اب اس کو ہم نے کرنا ہے ایک ٹیشو پیپر سے ساف کر لو اخبار سے کر لو کوئی کپڑا ہے اس سے کر لو ساف ستھرا بس اس کو نا اس لیے ہم نے ابھی ساف کیا ہے جلدی کیونکہ ابھی ہم نے پکانا ہے ہم نے اس کو دھو کے نہیں رکھا ابھی تین چار گھنٹے بعد پانی مچھلی انہوں سے سکنے نہیں پائے تو بس فوراں ہی اس کو ہم نے ساف کیا ٹیشو پیپر کے ساتھ چلو یہ نا بنا لیں ہم تو ابھی ہم نے ڈالا ہے اس میں گھی ہم اس مچھلی کو کریں گے پہلے شیلو فرائی تو ہم سب مچھلی کا بنا رہے ہیں سالن ٹھیک ہے اگے اگے تسی دیکھتے جاؤ اسی سالن کیسے بنائیں گے تو اب ہم مچھلی کو لگائیں گے تھوڑا سا نمہ تسی لالوے دے تیل جو ہے وہ درمیانہ سا گرم کر کے بس ایدے ویچ مچھلی نوہ تین یا چار تین نیکی منٹ بس اس تو زیادہ نہیں تو پھر وہ بچاری ساڑ بل جاؤ تو اب نہ ابھی نہ یہ گھینی گرم ہوا پتہ کیوں میں اوپر کیوں تھا پاکے رکھتا تھا تھلیو چیک کیتا کہ چولا چلیا ہی نہیں چولا چلانا پہ لگی پھر بعد میں چولا جلایا گرم ہونے میں دیر لگی اسینا پھر اندر دو پیاز بڑے سائز دے تو اسی پیاز لے لینے میرے کول سیاہ کی کندے نے سبس پیاز نہیں پوٹا لیا وہ ہم نے کارٹ کھٹ کے بیٹ گال دیا تین ٹاماٹر پاتے لسن اڈرل دا پیسٹ ایک چمچ پاتا ایک بڑی ہری میرچ پاتی پاکے بلینڈر انہوں نے اسی بلینڈ کر لینا ٹھیک ہے پیاز دو بڑے یعنی اتنے بھی بڑے نہ ہوں بس درمیانے سے کر لیا فل سائز کے بڑے نہیں لے لیں پھر مچھلی دے کچھ پیس بڑے تھے تو وہ ہم نے انہوں نے کٹ وڈ لیا کارٹ کے باقی مچھلی ایسی کیو دے بچ پات کے یہ نا فرائی ہو جائے بس تھوڑی دیر ہی آپ لوگوں نے جنہیں منٹ پہتا نو پہلے دس سے یا کیونہ منٹ نہ بدل جائے انہیں منٹ تین میں تو تقریباً چار منٹ تو سینہ نو نو نا دونہ طرف ہوں فرائی کر لینا مچھلی کو تبا سودھر مسالہ بھی ریڈی ہو گیا وہ جو ہم نے اس کا مسالہ بنانا پیاز کا لسن ندر کا ٹماتر کا روحری میرے سارا چیزیں سی ایک کو جگہ کٹھیاں کر چڑھ لیا تو مچھلی کا دیں گے پاسہ بدل دونوں طرف سے ہی ہم نے اس کو اچھے سے اس کو لال پیلا تو نہیں کرنا بس انہوں پیلی پیلی کر لینا سنہری کلر آجائے تو یہ اتنی اچھی بنتی ہے بڑی مزیدار میں تاں سچی دسانسی شوربے والی مچھلی کدھی کھاتی نہیں اب ادھر آکے یہاں پہ کچھ فیملیز ایسی ہیں وہ جو بناتے ہیں پھر یہ چاولوں کے ساتھ مچھلی شوربے والی تو وہ اتنی مزید کی چاولوں کے ساتھ لگتی بہت مزیدار اب اس پیش کو ہم کھا لیں گے میں تاں نکوہ تاں نکوہ نکوہ نا کہ تسی جے فش فرائی کرنا چاہتے ہیں کلنا نمک لاکے کر کے کھا پھر دیکھو انہی ودھی ایڈی مزیدار بنتی ہے نا بہت ہی مزیدار یہ بھی ایک ڈیش ویسے ہو سکتی ہے کہ نمک والی مچھلی بس تو بڑی مزید کی اس طرح بھی لگتی ہے بس دوسری لوٹ بھی ہے دیوے چھتا ہوں گے تیل چھتے انہوں بھی اسی اور ایک ٹوماٹر ویچھ تھوڑا جا بلینڈ نہیں ہوا تو وہ میں نے نکال دیا باہر تو صفائی بھی نال نال کیچن دی کی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم صفائی کا بڑا خیال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کیچن ہر وقت آپ کا صاف ستھرا چمکتا ہونا چاہیے ادھر کر لیں ایک کلو چاول بوائل ہو دیو ویچھ ڈیر چمچات اسی سوٹ لیا نمک کیونکہ چاولوں کا پانی نکالنا اس لئے نمک کا حساب کو دیکھ لیا کریں نمک جیڑا ہندہ او ہندہ کوئی زیادہ تیز کوئی کم تیز تو یہ مسالہ بھون رہا ہے سابت مسالہ ایک کالی میرچ ایک انچ دال چینی در ٹکڑا پانچو ساتھ لونگ سے ٹلے تھوڑی جی سو ٹلی دوک چھٹکی تے دے چود سوٹ لیا ایک وان ہاف ٹیبل سپون جیرہ سوٹ لیا چمچے تو بغیر ہی سوٹ دے پہیاں کالیاں موٹیاں مرچا سوٹیاں ایک ٹی سپون تے ایک ٹی سپون کٹیاں مرچا تھوڑی جی حلدی سوٹی تے کلون جی تھوڑی جی سوٹی اے سوٹ سٹا آکی اسیان نا ملالا لال نمک بھی نالی سوٹ لیا تے چمچے سڑ دے اچھا کرو بار نکلے ہوئے یا کھلن گے میں کہت تسی بھی کھے لیا آہ پتہ نہیں میں کی سوٹیاں سوڑا خمچے کٹی تے پی سیا سٹی ہے ہاف تی سپون سٹی تے گرم مسالہ بھی نالی سوٹ لیا وان ٹی سپون بس تے تسی ہمنا اپنے سا ارڈجسٹ کر لیو نا مسالے میں سو لینا تے بچے آلا کا آرہا تو میں ذرا مسالے تھوڑے ڈالتی ہوں تے بس آساری چیزیں ویچھ کر کے تو اسی اے نا نو اچھی طرح پون لیا تے پھر پون کے نہ مچھلی ہو دے ویچھ سوٹتی سوٹ کے تے بس مچھلی نو تسی چھیڑنا نہیں اے بڑی نازک مزا جا اہم ہی روز سجو تاڑھے نا ٹوٹ پچ جاؤ تو اس لیے بس اس کو نا آپ نے یہ ہانڈی میں ہی آپ لوگوں نے ایسے ہلانا ہے ایک طرف سے اس کو تھوڑا سا نا گھی میں ایسے کوک کرنا مچھلی کو ادھر بچارے چاول بن رہے تھے وہ بلنے لگ گئے ایک کنیتے رہ گئے تو میں کہا تسی بھی بن جو تو پھر اس لیے اب مچھلی جو ہے وہ ایک طرف سے دو منٹ ایسے رکھی نہ کہہ کتے تھل لینا لگ جو ہے تو اب اس کا پاسا دیں گے بدل بس دوسری طرف بھی پاسا کر کے کیا ہے اے یہ جو ہم نے مٹیریل ڈالا ہے اے دا ذرا ٹیسٹ اس مچھلی میں آ جائے تو دونوں طرف سے بس دو دو منٹ فرائی سی کر کے نا تو بس اسیتہ نویدہ نظارہ دخانے کو لوں اسیتہ نویدہ ایک دن نازک مزا جا تو اے دیکھو حسینہ چار سو بھی ہا اے بڑی کڈی سونی ہا تسی دیکھو تا صحیح ہے دے اے دے تسی لشکارے دیکھو اب اس میں ڈال لیا ہم نے دو کپ پانی آدھا کلو پانی بس اے نو فیر تسی ہانڈی چیہ لانا کیونکہ فتہ نو پتہ نا کہ مچھلی پھر ٹوٹ جو تو اس لیے نا ہم اسے ثابت ہی رکھنا چاہتے ہیں تو تب ہی اس کے ناز نکھرے اٹھا رہے ہیں مچھلی دے تو بن گئے ہمارے چاوٹ تین نادہ پانی ایسی کڑ لیا آ رکھیا سی مکھن ایک چمچہ پار کے مکھن اتے سوٹتا تو پھر اس کے اوپر ہم جو ہے نا وہ کھلار دیں گے یلو فوڈ کلر اور ساتھ میں کھلار دیں گے ہم اس کے اوپر ریڈ فوڈ کلر کھلار دوئے دے جنہ کھلارا پانا نہ دے دے اتے پا دو لیکن کھان پین دیا چیزان دا کھلارا پانا تو ستینو ٹاکے رکھتا تو اس کو دم آ جائے گا ٹھیک ہے تو نیچے سے آگ بند کر دی کیونکہ فلڈن ہم نے کر لیے تھے اگر ہم نے فلڈن پانی پر رکھ کے پانی نکال کے پھر نیچے تبا رکھ کے اس کو دم لگا دیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم نے فلڈن کر کے یہ چیزیں ڈال کے تو وہ جو ہمارا سٹوپ گرم گرم ہی تھا بس اس پہ ہی ہم نے اس کو رکھ دیا ٹھیک ہے دم شم جو ہے نا وہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی تو سیلڈ کارٹنے ساڑھے کو کھیرے سی تیماتر سی تیر نال گاجرہ جو گھر میں تھا ہم نے کہا اسی کا ہی سیلڈ بنا لے میں تانوں ہمیشہ آپ لوگوں کو میں بتاتی رہتی ہوں کہ جو گھر میں چیز ہوتی ہے وہ مینیوں میں آ جاتی ہے بنا ڈالتی ہوں میں کوئی سپیشل ارینج نہیں کر دی کہ میں کوئی چیز سپیشل لے کر کہ تاڑے واسٹے بناوا نہیں جو گھر میں ہماری ہوتا وہ یعنی میری زندگی میں میرے چینل کا مقصد بھی یہ ہے کہ تاڑے کو جو کوشوی ہے نا تو اسی کو کارچ بناو تے کھاؤ تاڑے کو جنیاں کارٹ چیزیں زیادہ یا تھوڑیاں یا بوتی ہیں جنیاں تو اسی کوئی نہ کوئی چیز اس کی جو ہے نا وہ ضرور بنایا کریں چاول بڑے مزے کے بنیں کلر فول سے ہلکے ہلکے تو مچھلی کا یہ سالن شوربہ بڑا گاڑا سا ہے میں کہنی ہے چھاڑ گلہ دو اتنا مزے دار یہ کھانا بنانا آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ کیا کہتے ہیں آپ ڈیفرنٹ ہے نا یہ ہم زیادہ تر پاکستانی کم شوربے والی مچھلی بناتے ہیں بھونی ہوئی بناتے ہیں فرائی بناتے ہیں ایسے بناتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ بڑی مزے کی بنیتے ہیں ایسی انہوں نے کہا لینڈ بنا لو تو اسی بھی لینڈ بنا لو چھٹی ہون لگی شاید پچھلی ویڈیو میں بھی یہ فکرہ ہم نے کہا تو بس جتھے بھی لینڈ باندی ہیں انہوں نے یاد آجندہ کے ساتھ ٹیچر کہنے اسی لینڈ بنا لو چھٹی ہون لگی تو روزانہ یہ گل ساڑی زندگی چھون دی سی تھی اسی کدھا پول سکتے ہیں دیکھیں بھاپے نکر رہی ہیں کتنا مزے دار کھانا میں کہنیہ بہت ہی مزے دار ٹیسٹی فلیور فل بہت اچھا لگا اور بہت ہی مزے کا یہ کھانا بنا بچوں کو بھی اچھا لگا میاں صاحب کو بھی اچھا لگا تساڑی میند صاحب وصول ہوگی تو اتنا مزے دار جو ہے نا وہ کھانا ریڈی ہوا تو بس ایدے وچ میں تاہم دستا کہ میں ایک چیز پر لگی پانی وہ تھا دھنیا دھنیا فریز نہیں تھا تو پھر میں جا کے تازہ دھنیا لے کے آئی تو کٹا تو کٹ کے پھر اس مچھلی کے اوپر ڈالا یہ بات کا جو ہے نا کیا کی کہندے نے بات کا کھانے تو بات آئے ہیں نہیں نہیں پتہ نہیں یہ کھانا کھالے یا پتہ نہیں کی گل ہوئی چلو ٹھیکی کہا تھینکس فور وچین